بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ایک چیز بہت زیادہ یہ رائج ہے کہ جب ہم کسی چیز کا صدقہ کرتے ہیں یا مثلا پیسوں کا صدقہ کرنا ہوتا ہے ہمارے یہاں عورتوں کے اندر خاص طور پر یہ چیز مشہور ہے کہ جب کوئی چیز صدقہ کرتے ہیں تو اس میں جس کی طرف سے صدقہ کیا جا رہا ہے اس کا اس پر ہاتھ لگایا جاتا ہے مثلا اگر بکرہ کسی کے نام سے صدقہ کیا جاتا ہے تو بکرے کے اوپر اس مریض کا یا جس کے لیے بھی صدقہ کر رہے ہیں اس کا ہاتھ اس پر لگایا جاتا ہے اسی طریقے سے اگر پیسے کسی کے نام سے یا کسی کی طرف سے صدقہ دیا جاتا ہے تو پیسوں کو بہت سے ہمارے گھر کی عورتوں کے اندر عادت ہوتی ہے کہ پیسوں کو اس کے سر کے اوپر سے سات مرتبہ گھمایا جاتا ہے سات مرتبہ پیسوں کو پھیرایا جاتا ہے اور سات مرتبہ سر سے پیسوں کو پھیرا کر کے پھر کسی کو صدقہ دیا جاتا ہے یہ تمام کی تمام باتیں وہ باتیں ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تمام چیزیں ثابت نہیں ہیں ان تمام چیزوں سے ہم کو احتراز کرنا چاہیے یہ عوام کی اپنے گھڑی ہوئی باتیں ہیں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے صدقہ کرنے کے لیے ہم صرف نیت کر لے کہ ہم فلا کے نام سے یہ چیز صدقہ کر رہے ہیں اس میں نہ اس کا ہاتھ لگانے کی ضرورت ہے نہ اس کے سر سے ساتھ مرتبہ اتارنے کی ضرورت ہے یہ تمام چیزیں ہماری اپنی گھڑی ہوئی ہیں ان کے کرنے کی وجہ سے ہماری بلائیں نہیں ٹلیں گی بلکہ جو ہم نیت کریں گے جس نیت سے ہم اس کو صدقے کو ادا کریں گے اس نیت سے ہماری مصیبت اور بلائیں ٹلے گی ہماری طرف سے اور مصیبت ہماری دور ہوگی یہ جو طریقہ ہمارے یہاں رائج ہے کہ صدقہ جس کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس کا ہاتھ لگایا جاتا ہے اس کا زبردستی ہاتھ لگوانا یا اس کے سر پر سات مرتبہ ان پیسوں کو اتارنا یہ تمام کی تمام عوام کی گھڑی ہوئی اپنی باتیں ہیں شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان تمام چیزوں سے بھی ہم کو احتراز کرنا چاہیے اور ان کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے ہم جو بھی چیز صدقہ کرے اپنے دل کے اندر ان کو نیت کر لے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی دلوں کے حال سے واقف ہے وہ ہمارے دل کی بات کو جان لیتے ہیں ہم اپنے دل کے اندر جونیت کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کے ارادے سے ہی اس کو قبول کر لے گا اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ آتا فرمائے موسیقا